اسلام علیکم پنسٹو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ملکیوں کے بارے میں ملکی فارمینگ کے بارے میں ملکی فارمینگ ہوتا کیا ہے کہ اصل میں ہمارے ملک پاکستان میں ان کی فیڈر کیسے آتی ہے بنتی کیسے ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ملکی ایک گھرلو فرندہ ہیں ہمارے علاقے میں تو یہ دنہائی وغیرہ کے لیے بڑے ہو شوک شوکیا طور پر بھی لوگ پالتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگ عام طور پر اس کو گھروں میں پالتے ہیں تو کوئی کوئی ہوتا ہے وہ نہمی نسل ہوتی ہے سین ان کو کہتے ہیں کوئی میں تیرڑی نسل آجاتے چھوٹے جو بڑے لوگ عام پائے جاتے ہیں جو زبا کرنے کے لیے وہ ان کھائیں کھانے کے لیے ہمیں وہ کرتے ہیں جو اصیل ہوتے ہیں وہ صرف صرف چینہ ہوتا ہے ایک گوڑی ہوتا ہے ایک اس کے بعد بھی گم ہوتا ہے تو یہ جنہیں یہ لڑائی کے لیے ہوتا ہے ان پھر مہجوں کے اوپر پیسے بھی لگتے ہیں جوہا بغیرہ بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے علاقے میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں زیادہ ترمیہ والی نسل آتی ہے میاں والی سے وہ بہت زیادہ اچھا لڑتی ہیں اس کے بعد یہ مروغی فارنگ جو ہوتا ہے ہمارے علاقے میں جو فیڈ آ رہی ہے جو پورے پاکستان میں فیڈ سپرائی کی جاتی ہے یہ گھنڈا مواد یہ چربی وغیرہ اس کے بعد یہ جو ہنزڑیاں ہوتی ہیں ان کی جانوروں کی ان کو ساتھ میں مکس کر کے ان میں جا کے ہوتا ہے خوراک بنائے جاتے ہیں اس میں کیمیکل وغیرہ بھی ڈالتے ہیں جو سفید مورگی اپریلر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کھانے سے اسی وجہ سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تاکہ یہ خوراک اچھی نہیں دیتے خوراک جو فیڈ وغیرہ ہوتا ہے جو تو چالیس دن کے اندر پیار ہو جاتی ہیں دو تین کلو کی ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہو جاتی ہے جو اس کے اندر جو گند ہوتا ہے یہ کوشت وغیرہ کرتے ہیں تو زبا کرتے ہیں کوئی جانور تو اس کا جو گند ہوتا ہے وہ بھی کیمیکل بھی سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے یہ جیسے نہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو دیسی اپنے گھر کی پلی مورگی ہوتی ہے اس کی پرائس تو ہوتی ہے اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جی اس کے بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جیسے دو قسم کے مچھلی جیسے ہوتی ہے ایک دریائی مچھلی ہوتی ہے ایک پونڈ کی مچھلی ہوتی ہے جو پونڈ کی مچھلی ہوتی ہے اس میں تیسٹ نہیں ہوتا ہے جو دریا کی مچھلی ہوتی اس میں تیسٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو یہ فارم کی ہوتی ہے تو ان میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے ہو پانی پانی کی طرح لگتی ہے اور جو اس کے علاوہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی پا لیتے ہیں تو اس میں آپ ایک تو وہ فیڈ بھی اس کو ڈیفرنٹ چیزیں کھلاتے ہیں کبھی کیاڈ ڈال دے کبھی دانں ڈال دے کبھی کبھی اور چیز ڈال دی تو وہ اس وجہ سے ٹیسٹ والی ہوتی ہے اس کے بعد جو مرگیں بیمار ہو جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے لوگ زیادہ تر پرشان ہو جاتی ہیں تو وہ مرگیں پالنے ہی چھوڑ دیتے ہیں بیماری میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امپارٹن ہے خوراک کرنا کہ مرگی کتنے خوراک کر رہے یا مرگا جو ہے وہ کنے خوراک کر رہے کیا کیا کھا رہا ہے تو اس لیے ان کی فیڈ کرنا لازمی ہوتا ہے کہ خوراک جو ہے فیڈنگ جو کر رہے ہیں آپ وہ کیا کیا چیز آپ اس کو دے رہے ہیں وہ پہلے نوٹس کریں اس کے بعد جو ہے ان کے لئے ٹیبرٹس وغیرہ بھی ہے وہ منتلی جو ہے ویکسینیشن بھی ہوتی ہے کبھی منتلی بھی ہوتی ہے کوئی چھے مہینے کے بعد بھی ہے ایک ایسا سال کے بعد بھی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے آنکوں میں ڈراب ڈالے جاتے ہیں آنکوں والے جو ڈراب ہیں وہ بھی بڑے خائدہ مند ہوتی ہیں بیماری سے بچاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے امپورٹن چیز جو ہے ہوا ہے کہ جی مرگی نسل کیا ہے اس کے بعد یہ کھانے کے لئے پار رہے ہیں یا شوک کے طور پر لڑانے کے لئے پار رہے ہیں ان کی نسل میٹر کرتی ہے اس کے بعد خوراک میٹر کرتی ہے اس کو آپ دے کیا رہے ہیں تو جب بھی مرگی پالنا چاہتے ہیں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ میاں والے سے منگوائیں اچھی خاص نسل ہے تو اس کے بعد دیسی مرگی کھائیں بریلوں کو غیرہ بیماری پیلانے کی وجہ بنتی ہیں ابھی کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے وہ بھی تقریباً اسی بریلر سے ہی آئے گا پاکستان میں گند ہے تھوڑا سا اس کے اندر یہ کیمیکل آ رہے ہیں جیسے دیسی بندے ہوتے ہیں تو دیسی لوگ جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں جو شہری شہری ہوتے ہیں وہ صحت مند نہیں ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ دیسی کو خوراک اچھی مل رہی ہوتی ہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی ہے تو جو شہری ہوتے ہیں اس در جاتے جاتے خوراک ملاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو کیمیکل وغیرہ کے ساتھ اپرے کر کے تو اس کی وجہ سے دیسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا طاقتور ہوتے ہیں جو اندر شہری ہوتے ہیں وہ بس پھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ طاقت وغیرہ اتنی نہیں ہوتی ہے تو دیسی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹن ہے زندگی میں دیسی خوراک جو بھی وہ سبزی بغیرہ ہے مرگی ہے ان کی اپنی ایک مپورٹی سونتی ہے تو براہ مہربانی اپنے آپ افاظت کریں اور دوستوں کی بھی افاظت کریں یہ گند کھانے سے پریاد کریں اور دیسی مرگی کی فارمنگ کریں اپنے گھر میں چار پانچ پال لیں وہ بھی اچھا ہے آپ کے لیے تینک یو موسیقی 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 موسیقی